توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں سوال نمبر پانچ ہے لانگ سوالات مطالعہ پاکستان ٹینتھ کلاس کر رہے ہیں ایک کی لیکچر نمبر ایک کی ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون عام انتخابات دوہزار دو پہ نوڈ لکھیں یعنی دوہزار دو کے جو انتخابات ہوئی ان پہ نوڈ لکھیں جرنل پروہ مشرف نے اپنے قددار کے تین بارس مکمل ہونے پر دوہزار دو میں ملک میں عام انتخابات کروائے صدارتی اکم کے طرح منعقید ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے تین سو بہتالی ارکام کا انتخاب عمل میں لائے گیا دو سو بہتر عام وارٹر کے ذریعے سے ساٹھ خواتین اور دس اقلیتی نشستیں بذریہ کوٹا مختص کی گئیں کل تین سو بہتالی تھی نا تو دو سو بہتر عام وارٹر کے ذریعے جیسے عام سب لوگ وارڈ دیتے ہیں ساٹھ عورتوں نے دی اور دس فیصد اقلیت نشستیں کا کوٹا انتخابات میں حصہ لینے کی جو علیت تھی بھی یہ مقرر کی گئی یعنی کوئی بندہ جس کی تعلیم بھی یہ ہو وہ دے سکتا ہے پہلے تو جو انپڑ ہوتے تھے وہ بھی جا کے ناظم بندے بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ عام نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لئے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی یعنی ضروری نہیں ہے کہ بھئی مسلمان بندے ہو اور بات بھی ٹھیک ہے کہ نبی پاک نے حضرت علی نے کیا فرمایا تھا حضرت علی نے کہ حکومت کتنے کے لئے مسلم ہونا ضروری نہیں ہے انصاف ہونا ضروری ہے انتخابات میں مسلم لیگ کے دیازم نے اکثریت حاصل کی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو میر زفراللہ جمالی ہیں ان کو وزیراعظم منتخب کیا گیا میر زفراللہ خان جمالی حکومت بھی معیز دیر بار چل سکی اور انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کی فیصلت مطابق استیفہ دے دیا ان کی جگہ عبوری مدد کے لئے چودری شجاعت آگئے وہ وزیراعظم بنے ہیں چودری شجاعت نے جب وزیراعظم کا حلف اٹھاتی و اعلان کیا کہ وہ صرف عبوری دور کے وزیراعظم بنے ہیں اور مستقبل کے وزیراعظم ان کے لئے وزیر خزانہ جو ہوں شوقت عزیز ہوں گے وہ ہوں گے ٹھیک ہے شوقت عزیز ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وزیراعظم بنے ہیں یعنی ایم این اے بننے کے بعد وزیراعظم بن گئے تھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیکچر نمبر سس کریں گے اور بائیس نمبر لیکچر ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگلے اور پچھلے لیکچر دیکھنے کے لئے ویڈیو کے اندر کومنٹ سوریوس میں دیکھیں بسکرپشن میں اور نوٹ خریدنے کے لئے رابطہ کر سکتے